بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ رسوالے ساتھیوں کا اور میں اپنے بھائی اپنے ساتھی میں اپنے ساتھی اپنے بھائی لیڈر اف دی اپوزیشن پارلیمانی پارٹی لیڈر اف دا پارلیمانی پارٹی پنجاب حسن مرتضی صاحب کا اور شازیہ بی بی کا اور اپنی پارلیمانی پارٹی کا ان کو مبارک بات دیتا ہوں ان کو شاباش کہتا ہوں کہ انہوں نے جب پنجاب کے اندر بھلک بھر میں موجودہ حکومت کی نالائک اور غلط پالیسیوں کی بدولت عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی بے روزگاری تو پہلے ہی بڑھ رہی ہے کاروبار تو پہلے ہی ختم ہو رہے تھے مخالفین کے ناتکے تو پہلے ہی بند ہو رہے تھے لیکن اب جب غریب کو آٹا ملنا بھی مشکل ہو گیا چینی بھی مہنگی ہونے شروع ہو گئی کسان کے ساتھ بھی ظلم شروع ہو گیا مزدور کے ساتھ بھی ظلم شروع ہو گیا تو انہوں نے نہ صرف باقی پارٹی کی طرح اسمبلیوں کے اندر میڈیا کے اندر جلسوں کے اندر ہر جگہ پہ اس معاملے کو ایجیٹیٹ کیا اور پھر پنجاب اسمبلی کے اندر اس معاملے کو اٹھایا اور الٹی میٹلی حسن مرتضی صاحب نے بھوک اڑتال کرنے کا اعلان کر دیا اور وہ کل سے بھوک اڑتال کیے بیٹھے تھے رات کو بھی ہمارے کارکنوں اور میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اپنی سٹی آرگنیزیشن کو ہمارے باقی جو ساتھی سارے آئے ہوئے ہیں صدور کو تنظیمی عدد داران کو جو رات کو بھی یہاں تھے اب بھی یہاں موجود ہیں میں ان کو بھی شاباش کہوں گا کہ آج ہم حکومت کے ان اقدامات کے خلاف اتجاج کیے کھڑے ہیں جن کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی میں آگ اور تکلیفیں بھر گئی ہیں اور حسن مرتضی صاحب سے حکومت کے جو ترجمان یا وزارہ آئے تھے انہوں نے یہ وعدے کیے ہیں کہ وہ ان کے جو مطالبات ہیں اور مطالبات ہمارے کوئی ذاتی نہیں ہیں کوئی پارٹی کے نہیں ہیں بلکہ ہمارے مطالبات بنیادی طور پر عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے مطالبات ہیں اس ملک کے مزدور کسان دہکان کی زندگی میں نوجوان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اقدامات ہیں حکومت کی نالائکیاں جو ہیں ان کو ختم کرنے کے اقدامات ہیں وہ انہوں نے پرامیس کیا ہے اور حسن صاحب نے حکومتی بدر آ کے جو ان کے کلیگ ہیں ان کے کہنے پہ ان کی یقین دہانی پہ سپیکر صاحب کے کہنے پہ انہوں نے فلال بھوک اڑتال ختم کی ہے لیکن اگر حکومت نے یہی طریقہ بحوال رکھا تو ہم اب ہڑتال نہ ختم ہونے والی ہڑتال شروع کریں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ عام آدمی کی زندگی میں ویسے تو تمہاری ساری پالیسیاں فیل ہو گئیں یوٹرن تمہارے فیل ہو گئے لیکن عام آدمی کی زندگی میں جو دکھ اور تقدیفیں بھری ہیں اس کا مداوہ کرنا بہت ضروری ہے آج خان صاحب فرماتے ہیں کہ ٹیلی ویئن نہ دیکھیں اخبارات نہ پڑھیں سوشل میڈیا نہ دیکھیں اس لیے کہ میری حکومت بڑی اچھی ہے میڈیا اچھا سلوک نہیں کر رہا خان صاحب یہ نیریٹیو اب نہیں بکے گا جب میڈیا آپ کو پروجیکشن دے رہا تھا میڈیا کے سہارے آپ کو آپ کا پرسیپشن بیلڈ کیا گیا اس وقت میڈیا بہت اچھا تھا آج آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو کہ حقائق کی طرف سے آنکھیں پھیڑ لو اب جب میڈیا نے آپ کی شکل لوگوں کے سامنے اصل شکل دکھانی شروع کی ہے ویسے تو میڈیا کے اوپر پچھلے ڈیڑھ سال سے پابندیاں لگی ہیں سارے میڈیا والے انکرز بھی باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج جتنی پابندیوں کا سامنا ہے شاید مارش اللہوں میں بھی ایسا نہیں تھا اس کے باوجود بھی خان صاحب جو ہیں خان صاحب جو ہیں ان کو گلا یہ ہے کہ ہمارے میڈیا ہمارے خلاف ہے اور کون کو کہہ رہے ہیں اخباریں نہ پڑھیں میڈیا نہ دیکھیں تو آپ پہلے ہی میڈیا کا گلا بند کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں اب خان صاحب یہ نہیں ہوگا لوگوں کو یہ نہ کہیں بلکہ آپ اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں آپ اپنے اقدامات پہ ذرا غور کریں اور کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ریپورٹ شائع کی ہے اس پہ آج بڑی حکومت کے اندر گرج برس ہوئی حکومتی ترجمانوں نے اس کے بڑے لگتے لیے ہیں ہم تو کہا ہی کرتے تھے کہ یہ ریپورٹیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی مشکوک سی ہوتی ہے لیکن خان صاحب یہی ریپورٹیں تھیں جن کی وجہ سے آپ کو اپر اٹھایا گیا اسی طرح کے سرویز تھے جو ہر مہینے سروی آتے تھے اس وقت یہ سروی بڑے اچھے تھے آج آپ کو یہ سروی جو بتا رہے ہیں کہ آپ کے تمام طرح کا اقدامات کے باوجود جو آپ چیلی تک اقدامات اٹھا رہے تھے آپ کے ناروں کے باوجود ملک میں مہنگائی بڑی ہے بیروزگاری بڑی ہے بیٹ گورننس بڑی ہے کرپشن بڑی ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف توجہ نہ دیں آپ کہہ رہے ہیں یہ منیجڈ ہیں تو یہ کل کیا تھے جب آپ کی تعریفیں کرتے تھے تو یہ سروی کل کیا تھے لیکن ان سرویز کو چھوڑیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ایک مہمین اٹھتا ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ وزیر کا نام لے کے کہتا ہے کہ اس وزیر کے مہمین میں نوکرییاں بکی ہیں اور بک رہی ہیں دوسرا وزیر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے پنجاب حکومت نلائکوں کی بادشاہ ہے وہ کہتا ہے ان کی نلائک پالیسیوں کی بدولت وہاں گورننس کا حال خراب ہے اور ہمیں ان کی وجہ سے کہ بہاری ڈیلیوری نہیں ہے اور ہمیں اس کے نقصانات ہو رہے ہیں کبھی ایک اسمبلی میں گروپ بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے اقدمات کی بدولت ہماری شورت خراب ہو رہی ہے خیبر پختونخواہ میں سینئر وزیر سمیت کئی وزراء وزیر اعلیٰ پہل جام لگا رہے ہیں کرپشن کی داستانیں ہیں اور پھر ٹاسک فورس بنائی ایک اکان صاحب نے اس ٹاسک فورس میں جس کا قوم گورننس کو امپروو کرنا تھا عشرت حسین صاحب جو بڑے سٹیٹ بینک کے سابق گورنر ہیں ان کی ٹیم کا بڑا اہم حصہ ہے انہوں نے کالکس پرسوں ایک سیمینار میں کہا ایڈمیٹ کیا حکومت کی نالائکیوں اور کمزوریوں کو تسلیم کیا انہوں نے کہا ملک میں کرپشن کا بازار گرم ہے اور کوئی کام کرپشن اور سفارش کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ بات پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی ہم کہیں تو آپ کہتے ہیں نا مخالفت کرتے ہیں آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں ایم پی اے ایم اے کہہ رہے ہیں سینٹرز کہہ رہے ہیں تاسک فورس کے لوگ کہہ رہے ہیں اور عشرت حسین صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن اور رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا اور آپ کا ایف بی آر کا چیرمن کہتا ہے کہ یہ ادارہ برباد ہو چکا یہ کرپشن کی وجہ سے یہ ادارہ کام کرنے کے اہل نہیں ہے یہ پاکستان کو ریونیو اکٹھا کر کے نہیں دے سکتا یہ وہ باتیں تھیں جب ہم کہتے تھے اس وقت بڑی چین بچین ہوتی تھی آج تو آپ کے اپنے لوگ سرہ پائے تجاز ہیں خان صاحب آج تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اخبار نہ پڑھیں ٹی وی نہ دیکھیں کبھی مشورے دیتے ہیں سکون کے لیے قبروں میں جا سوئیں کبھی کہتے ہیں روٹی دو کی بجائے ایک کھانی شروع کر دیں خان صاحب آپ یہ نارے نہیں چل سکتے بلکہ آپ کو اپنی اصل شکل میں قوم سے معافی مانگنی چاہیے آپ کے ساتھی اور آپ خود اپنے فیلئرز کے اعلان کر رہے ہیں آپ مان رہے ہیں اور آپ کو مانے نہ مانے کہاں تک لوگوں سے حقائق چھپائیں گے کہاں تک نظریں چھرائیں گے کہاں تک میڈیا کا گلہ دبائیں گے یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود یہ سارے اقدامات اٹھانے کے باوجود آپ آج انپاپولر بھی ہیں عوام کے دلوں سے اتر چکے ہیں اب ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا فائنل یوٹرن لیں اس سے پہلے کہ پاکستان کے عوام آپ کو کسی بڑے یوٹرن میں ڈالیں آپ یوٹرن لیں اور پتلی گلی سے واپس اپنے جہان میں چلے جائیں یہ سیاست کا جہان آپ کا جہان نہیں ہے یہ جھوٹ اور ملمہ سازی کا یہ بتمیزی کا تفانے بتمیزی کا یہ جہان نہیں ہے بلکہ یہ جو حکومتیں چلانا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں خان صاحب یہ حقائق کو فیس کرنے کا نام ہے یہ لوگوں کے سامنے حقائق رکھنے کا نام ہے عوام کو ریلیف دینے کا نام ہے صرف آئی ایم ایف کی شرطیں پوری کر کے صرف غیر ملکوں سے آئے ہوئے بابوں کی شرائط پوری کر کے عوام کے پیٹ کٹ کے ارے کیا کرنا ہے ہم نے اس ایک نامک سٹیبلائزیشن کو جس سے پاکستان کے غریب بھوکے مر جائیں وہ کہتے ہیں مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے ارے غریب نہیں رہیں گے یہی شاید ان کا منصوبہ ہے کہ غربت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غریب ہی ختم کر دو یہ خان صاحب آپ لوگوں کے سامنے آپ کی کلی کھل گئی کب تک نظریں چھپائیں گے کب تک حقائق سے مو موڑیں گے انشاءاللہ اس ملک کے لوگ حقائق جان چکے اب آپ کو فارق کر کے دھم لیں گے اور میں آخر میں پھر حکومت وقت کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے ساتھیوں نے حسن مرتضی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے جو ہرتال کی تھی ہم نے وہ عارضی طور پر ختم کی ہے اگر اس حکومت کے چلتر ٹھیک نہ ہوئے تو پھر ہمیں بڑے لیول پہ منجاب بھر میں ہر شہر کے اندر اسی طرح کیمپ لگا کے ہم بھوکڑ تالی کیمپ لگائیں گے اور پھر نہ ختم ہونے والی ہرتالیں کریں گے وہ ہرتالیں جو عمران خان کی حکومت کے خاتمیں بجا کے منتج ہوں گی اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب سبھی بے زمیروں کے سر چاہیے اب اب خالی مزدار صاحب نہیں اب تو خان صاحب آپ سے کام شروع ہوگا اور آپ کی حکومت کا اور پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ اس ملک کی بقا اور بہتری کے لیے ضروری ہو گیا ہے بہت شکریہ مکیہ تیرا شاہ امران مکیہ تیرا شاہ امران دیکھئے اگر مسنوئی ہے مسنوئی ہے تو اس کی مسنوئیت کو کس نے بتانا ہے میڈیا کہہ رہا ہے آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں بہران مسنوئی ہے گندم آپ باہر سے مانگو آ رہے ہیں بہران مسنوئی ہے تین لاکھ ٹان گندم آپ جب پاکستان میں گندم ہوگی اس وقت باہر سے مانگو آئیں گے تو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے یہ بہران مسنوئی نہیں ہے حکمران مسنوئی ہے مکیہ تیرا شاہ امران مکیہ تیرا شاہ امران مریہ دی مریہ دی